سر ہم مر جائیں گے جنگلوں کا روح کر لیں گے ساپوں اور بچوں کو ان ہتیلی پہ دوٹ پلالیں گے جنگلوں کا روح کر لیں گے مگر کبھی بابری مسجد کو شہید کرنے والے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں کے خریب نہیں جائیں گے آپ کا یہ انٹالرنس جو ہے نا یہ بتا رہا ہے یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں سے آپ کو غصہ ہے کیا میں مسلمان ہوں تو کیا یہاں کھڑے ہو کہ اپنے مسائل کو پیش نہیں کر سکتا ہوں اور لوگ یہاں سے ہی آ جاتے ہیں وہاں سے وہاں آتے ہیں لیکن ہم جہاں وہی کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو اقتدار مل گیا دس برس کے بعد تو آپ ہم کو ڈرائیں گے ہم ڈریں گے ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں ہم مخاولہ کرتے آئے ہیں مخاولہ کرتے رہیں گے کرن کمار رڈی نے جیل میں ڈالا ہم جیل میں رہیں ابھی کتنا بھی بولو بچے ہیں ابھی بہت سیکھنا ہے سیکھئے گا اسیملی کے ریکارڈز نکال کر دیکھئے گا ہم بار بار مطالبہ کرتے گئے ہیں سر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کو تو ہندوستان بھر میں اقتدار ہے اور مخاہ ہے سولہ چیپ منسٹر آئے ریاست تیلنگانہ میں ایک سو ونیس سیٹ ہیں ہندوستان کے پانچ سو پارلیمنٹ کے سیٹس ہیں ریاستے ہیں لیکن ان کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کی ایک پارٹی منجلس اتحاد المسلمین ہے اس کو ختم کر دو ان کا مقصد ہے کہ ریاست میں جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کو ختم کر دیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا بڑا نقصان ہوگا منجلس اتحاد المسلمین سے ہرے ہم ساتھ سیٹ پر ہیں لیکن آپ کو ساتھ بھی برداشت نہیں ہم اکیلے یہاں کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی برداشت نہیں آپ کا یہ انٹالرنس جو ہے یہ بتا رہا ہے یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں سے آپ کو غصت آتے ہیں کیا میں مسلمان ہوں تو کیا یہاں کھڑے ہو کیا اپنے مسائل کو پیش نہیں کر سکتا ہوں میں یہ بولنا چاہتا ہوں اگر ہم کام نہیں کراتے ہوتے تو بار بار جیت کر نہیں آتے چھے مرتبہ جیت کر آیا ہوں اور لوگ یہاں سے ہی آ جاتے ہیں وہاں سے وہاں آتے ہیں لیکن ہم جہاں آئے وہاں ہی کھڑے ہوئے ہیں منصوبے بنائے سادش بنائے ہم برے دکھیں مسلمانوں کی ایک آواز کو دبانے کی کوشش کری وہ کانگریس کانگریس نے لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے اپنے اعتماد کا اظہار ہم منجلس اتحاد المسلمین پہ کیا اور ہم کامیاب ہو کر آئے ہیں کامیاب ہو کر آتے رہیں گے مطلب یہ کہ عوام کا بھروسہ ہمارے ساتھ ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو اقتدار مل گیا دس برس کے بعد تو آپ ہم کو ڈرائیں گے ہم ڈریں گے ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں ہم مخابرات کرتے آئے ہیں مخابرات کرتے رہیں گے کرن کمار رڈی نے جیل میں ڈالا ہم جیل میں رہے ہم کو بھیج دیا شہر سے ہم اس وقت بھی نہیں ڈریں ارے ہم ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں میں پانچ مرتبہ جیل میں جا کے آ چکا ہوں اور بھی جانا ہے تو جائیں گے آپ تصادم چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کرنے تیار ہیں ہم گلے لگانے کو بھی تیار ہیں لیکن یاد رکھو ہم ہمارے ہاتھ دراز ہیں ہم اقتدار کے گھرے بانوں کو کھیل سکتے ہیں ہم اپنے دھامن کے تار بیشنے کو تیار نہیں ہیں ہم تیار نہیں ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اقتدار ہے تو ہم ڈر جائیں گے اور اٹھ کر ہم کو ڈسٹرپ کریں گے نہیں مسلمانوں کی آواز تیلنگانہ میں تھی ہے اور رہے گی اس آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا یہ آواز پورے آپ وہ تاپ کے ساتھ تھی اور آپ وہ تاپ کے ساتھ ہی رہے گی ہم مسائل کے لئے جدو جائت کرتے رہے ہیں کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے ہماری جدو جائت چندرہ بابو نیڈو کے دور میں بھی تھی ہماری جدو جائت ہماری جدو جائت اور بار 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 آپ ہم کو بی جے پی کی بی ٹیم بول کے پکارتے رہے ہیں ہم بی جے پی کی نہیں ہم بی جے پی کی بی ٹیم نہیں ہے سر سر ہم مر جائیں گے جنگلوں کا رخ کر لیں گے ساپوں اور بچوں کو ان ہتے لی پہ دوٹ پلالیں گے جنگلوں کا رخ کر لیں گے مگر کبھی بابری مسجد کو شہید کرنے والے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں کے قریب نہیں جائیں گے ہم مرتے مر جائیں گے مگر کبھی بی جے پی کے ساتھ جانے معلومے سے نہیں ہے اور ہم صرف مسلمانوں کے حقے نہیں لڑتے ہیں چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ کسی دن بحث کر لیں گے منجلس کان کا گئی چلیے میں چیلنج کو خبول کرتا ہوں اور آپ کو چیلنج دیتا ہوں آج ہی بحث کر لیں گے منجلس کان گئی کدھر گئی کس کے ساتھ رہی خبول ہے تو آج 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 اس پر بحث کر لیں گے ہم تیار ہیں یہ باتیں سر کہ آپ وہاں کیوں گئے یہاں کیوں گئے ادھر کیوں لڑے ہم کو اختیاریں لڑنے کا ہم لڑیں گے سر کس ہم لڑ سکتے جا بھی ہمارے کمار کو لڑنا سر میں بھی یہ بولنا چاہ رہا ہوں there is an history بابا صاحب امبیت کر ایک دلیت تھے اور اس بابا صاحب امبیت کر دلیت کو نئی جیتنے کون دیئے کون سر یہ بولو سر کون موسیقی